بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا عبید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بیٹا ماتھمیٹکس بیسٹ آن نیشنل کریکیولم ٹونٹی ٹونٹی ٹو آج ہم لوگ ایکسرسائز نمبر ٹویل پوائنٹ ٹو کوسچن نمبر ایٹ کا بی پارٹ کریں گے اس سے لاسٹ ویڈی لیکچر میں ہم لوگ کوسچن نمبر ایٹ کا ایک پارٹ جو کہ پائی گراف تھا ہم لوگوں نے کر لیا تھا پارٹ اس کے دونوں گٹھے ہی ہیں لیکن دو اس میں ہم نے ایک پائی گراف بنانا ہے اور ایک بار گراف بنانا ہے تو آئیے چلتے ہیں کوسچن نمبر ایٹ کی طرف جی تو بیٹا یہ ہمارے پاس کوسچن نمبر ایٹ ہے The following table shows the number of students in various class in a sports week sports week میں کسی کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں مختلف کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا کیا number of students in various class sports weeks یہ یہاں دکھائے گئے ہیں یعنی جنہوں نے سپورٹس میں حصہ لیا games کون کون سی تھی کرکٹ تھا اس میں number of students 200 تھے ہاکی میں 140 فوٹبال میں 80 بیڈمنٹن میں 150 والی بال میں 80 students اور table tennis میں 60 students نے حصہ لیا اب بیٹا ہم لوگوں نے یہاں پہ سوال ہے draw the pie graph and bar graph pie graph تو ہم پہلے draw کر چکے ہیں ٹھیک ہے last video lecture میں اور اب ہم لوگ کریں گے bar graph بیٹا اگر آپ کو کوئی ویڈیو سرچ کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ exercise کا نام class for example class 7 exercise number 12.2 question number 8 by sir مسعود جمیر لکھ لیا کریں تو آپ کو وہ easily مل جائے گی ٹھیک ہے بیٹا تو bar graph draw کرتے ہیں اس کا جی تو بیٹا دیکھیں اب ہم لوگ یہاں پہ bar graph draw کریں گے games ہیں cricket number of students ہیں تو سب سے پہلے بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے graph لینا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یہاں سے آپ نے graph شروع کیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ horizontal جو ہوتا ہے مارے پاس یہ x-axis ہوتا ہے یہ جو vertical ہوتا ہے یہ y-axis دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے یہ x اور یہ جو یہ جو درمیان میں جو point ہے یہاں پہ دونوں lines intersect کر رہی ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو اس کے جو left side پہ یہ جو جگہ ہے یہ والی یہ negative x-axis ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ zero سے اوپر والی side جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس positive y-axis ٹھیک ہے یہ y-axis ہے میں نے یہاں لکھ دیا اور جو نیچے والی side ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہے negative y-axis ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں نے line draw کر لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے scale choose کرنا ہے scale کیسے choose کریں گے اب دیکھیں maximum value کہاں تک جاری ہے 200 تک zero سے start کریں گے ہمیں ہمارے پاس 200 تک یہاں پہ values ہونی چاہیے جو values change ہو رہی ہیں وہ ہم لوگ پہ لکھیں گے اور جو cricket football وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ مارے پاس x-axis پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب scale میں کیا کرنا ہے بیٹا آپ لوگوں نے scale یہاں لکھنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے y-axis کے لیے scale لکھتے ہیں آپ لوگ تو آپ لکھیں گے دیکھیں بیٹا میں نے یہاں پہ already scale set کیا ہے کہ یہ دیکھیں 1 کی چھوٹا box ہے 1, 2, 3, 4, 5 boxes پہ میں نے ایک line لگائی ہے پھر 1, 2, 3, 4, 5 boxes پہ ایک line لگائی ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی 5 small boxes جو ہے نا وہ 20 values کو represent کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے 200 تک جانا ہے آپ لوگ لکھیں گے 5 small boxes represent 20 values on y-axis y-axis پہ small box ہے 5 small boxes جو ہے وہ equal to 20 values ہے ٹھیک ہے پھر ہم بات کریں گے x-axis پہ تو x-axis پہ ہم لوگ cricket football hockey جو ہے وہ ہر 5 small boxes 5 small boxes کے اوپر ہم لوگ لکھ لیں گے ایک پہ cricket ایک پہ hockey ایک پہ football اب یہاں پہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہ 0 تھا تو یہ 5 small boxes کے بعد کیا جائے گا ہمارے پاس 20 پھر 40 پھر یہاں پہ 5 boxes کے بعد 60 پھر اس کے بعد 80 20 کا gap دیکھے جا رہے ہیں پھر 100 ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد دیکھئے آگے 100 کے بعد آگے 120 140 160 180 ٹھیک ہے پھر next کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پہ 200 اور پھر 220 تک نہیں جائیں گے اب آگے دیکھئے بیٹا یہاں پہ اب ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلے graph draw کریں گے cricket کے لئے وہ کتنا ہے 200 number of students cricket میں جنہوں نے participate کیا وہ 200 students تھے تو ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ یہ والا سب سے پہلے یہاں پہ cricket میں c لکھ دیتا ہوں اس کے بعد مارے پاس کیا ہاکی ہے یہاں پہ میں h لکھ دیتا ہوں ہاکی پھر مارے پاس کیا f football f b لکھ دیتا ہوں football پھر مارے پاس badminton ہے b لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر مارے پاس volleyball ہے تو v b لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد مارے پاس کیا ہے table tennis ہے تو t t لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو cricket ہاکی فوٹبال بیڈمنٹن واری بال اور ٹیبل تینس تو ون ٹو ٹری فور فائٹ سکس گیمز ہیں مارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم گراف کیسے دراغ کریں گے بار گراف دراغ کرنا ہے تو اگر مارے پاس کرکٹ کے کتنے پلیئرز ہیں مارے پاس دیکھیں اوپر تو ٹو ہنڈرڈ ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سمپلی یہاں سے شروع کریں گے آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے یہ سنٹر ہے اس کی ایک سائٹ پہ دو باکسز چھوڑیں ایک دو باکسز یہاں چھوڑ دیں اور اس سائٹ پہ بھی دو باکسز یہاں چھوڑ دیں ٹھیک ہے دو دو باکسز چھوڑیں تو ہمارا گراف صحیح ہو جائے گا ایکول آ جائے گا یا پھر آپ لیفٹ سائٹ پہ دو چھوڑیں رائٹ سائٹ پہ ایک چھوڑیں تاکہ اگلے گراف میں گیپ برابر آ جائے تو ہم لوگ یہاں سے یوں شروع کرتے ہیں شروع کریں گے اور جائیں گے کہاں تک ٹو ہنڈرٹ رک جائیں گے میں پہلے ہاف دراغ کر لیتا ہوں پھر آپ کو اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں پورا یوں کر کے آپ لائن لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آگے دیکھیں ٹو ہنڈرٹ تک جانا ہے ہم لوگوں نے ٹو ہنڈرٹ سٹوڈنٹ پارٹسپیٹ کے یہاں تک جائیں گے تو یہاں سے یہاں تک یہ ٹو ہنڈرٹ تک ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کو یہاں سے واپس ادھر سی اوکا کے کلوز کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی بار گراف پہلا بار گراف بن گیا جو کہ کرکٹ کا تھا ٹو ہنڈرٹ سٹوڈنٹ نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اب آپ لوگ یہاں پہ اس کے اندر یان لکھ سکتے ہیں کرکٹ تاکہ نظر آجے میں نے سی لکھا ہوا تھا وہاں سپیس نہیں تھی ہمارے پاس یہاں سپیس ہے اب لوگ یہاں لکھ سکتے ہیں کرکٹ ٹھیک ہے کرکٹ ہے یہاں ہمارے پاس اور کتنے سٹوڈنٹ نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس میں ٹو ہنڈرٹ سٹوڈنٹ نے پارٹسپیٹ کیا یہ ٹو ہنڈرٹ کے سامنے آ گیا دوسرا دیکھیں اگر بیٹا تو ہمارے پاس کیا ہے ہاکی ہے اور کتنے ون فورٹی سٹوڈنٹ ہیں تو ون فورٹی کا مطلب ہے یہاں تک گراف آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک یہ ون فورٹی ہے ٹھیک ہے اب پھر شروع کریں گے ہم لوگ ہاکی کا تو پھر وہی کام کریں گے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہم لوگ دو چھوڑ دیتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ون چھوڑ دیتے ہیں سینٹر سے تو ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور صدر یہاں تک لے آئیں گے یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے تو یہ میں ڈریکٹ یہاں سے یہاں تک یہ لائن دکھا دیتا ہوں پھر یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے بیٹا اب اس کو واپس آپس میں جوئن کر دیں گے یہاں سے تو یہ مارے پاس کیا ہو گیا یہ مارے پاس ہے ہاکی اور ہاکی کتنے سٹوڈنٹس نے کھیلا ون فورٹی ون فورٹی کی سامنے اس کے بعد بیٹا مارے پاس فوٹبال ہے فوٹبال ایٹی سٹوڈنٹس نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تو یہاں سے شروع کریں گے تو ایٹی یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں تک فوٹبال کی ہم لوگ گرافٹ را کر دیں گے وہی کام یہاں سے لیف سائیڈ پہ دو ہم نے باکسز چھوڑے تھے وہ رائٹ سائیڈ پہ ایک باکس چھوڑا تھا تو اس طرح کر کے ہم لوگ یہاں سے یہاں تک لگا لیں گے لائن اور یہاں سے اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ فوٹبال فوٹبال آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ جو ہمارے پاس گیم ہے اگلی وہ ہے بیڈمنٹن ڈیٹ ایز ون فیفٹی سٹوڈنٹس نے وہاں پہ پارٹسپیٹ کیا تو یہ ون فورٹی ہے یہ سکسٹی ہے یہ فورٹی کے بعد دیکھیں آگے تو ٹوٹی ٹوٹی کا گیپ ہے نا تو فورٹی اور سکسٹی کے درمیان میں یہاں پہ جا کے یہاں پہ جا کے یہ بن جائے گا اس جگہ پہ جا کے یہ ون ففٹی بن جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں فورٹی ہے اور سکسٹی ہے ٹونٹی کا گیپ ہے تو درمیان میں دونوں کے جو میڈ بنتا ہے یہ یہ والا میڈ بنتا ہے دو اوپر سے باکس چھوڑے دو نیچے سے چھوڑے تو یہ جو میڈ ہے یہ والا یہ کیا ہے ہمارے پاس that is ون ففٹی تو یہاں تک ہم لوگ گراف نہ لیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے اس کو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اب میں گراف درہ کر رہا ہوں ون ففٹی تک یہ بیڈ مینٹن ہے یہاں سے لے کر دو باکس چھوڑے لیفٹ سائیڈ پہ سینٹر سے یہاں تک ٹھیک ہے تھوڑا سا لائن سے اوپر کریں گے تو یہ میڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے واپس یہاں لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس گراف بن گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ کون سی گیم ہے ہمارے پاس بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن ٹھیک ہے بیٹا اب نیکس جو ہمارے پاس گیم ہے that is والی بال اور والی بال میں بیٹا پھر ایٹی سٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والی بال ہے ایٹی سٹوڈنٹس ٹیبل ٹینس سکسٹی تو والی بال کے لئے ایٹی تک ہم لوگ جائیں گے تو یہاں سے والی بال سٹار کرتے ہیں ایٹی مارے پاس یہاں پہ آئے گا تو یہاں تک ہم لوگ گراف بنال لیں گے لیفٹ سائیڈ پہ دو باکس چھوڑ دیئے ہم لوگوں نے رائٹ سائیڈ پہ ایک باکس چھوڑا یہ آپ کی مرضی اگر آپ بڑا گراف بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ اس کی اگر آپ ون یہ دیکھیں جو سکیل سٹیکٹ کیا نا میں نے فائی باکس پہ میں نے ایک ایک بنا رہا ہوں کرکٹ کا پھر آگی کا اگر آپ جو ہے ٹین باکسز یعنی کہ ٹین سمال باکسز چھوڑ کے بھی گراف بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کو یہاں سے اوپر سے کلوز کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کون سی گیم ہے والی بال والی بال اب آگر لاست ہمارے پاس ٹیبل ٹینس ٹیبل ٹینس کیلئے بیٹا کیا ہے ہمارے پاس سکسٹی سٹوڈنٹس ہیں تو سکسٹی کہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے سکسٹی ٹیبل ٹینس کم لوگ یہاں تک لے جائیں گے یہ ہمارے پاس سکسٹی سٹوڈنٹس کیلئے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ٹیبل ٹینس ٹیبل ٹینس ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ گراف بن گیا بار گراف جس کو بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اب آپ اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایکسز درا کیے تھے ایک ایک ایکسز ایک وائی ایکسز ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ زیرو جو ہے مارے پاس جو مین پوزیشن ہے سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے اس کو زیرو لیا تھا یہ زیرو سے یہاں ایکس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے ادھر وائی کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے اب ہم لوگوں نے جو مارے پاس گیمز تھی وہ ہم لوگوں نے ایکس ایکسز پہ لکھی ساری اور جو مارے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس تھے وہ سارے یہاں پہ لکھے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں مینشن کر سکتے ہیں گیمز ٹھیک ہے اس طرح ایرو لگا سکتے ہیں ساتھ میں گیمز ایکس ایکسز ہے اور یہاں پہ مارے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں نمبر آف سٹوڈنٹس آن وائی ایکسز ٹھیک ہے نمبر آف سٹوڈنٹس آن وائی ایکسز ہو گئے ٹھیک ہو گیا اس کے پاس ہم لوگوں نے سکیل سلیکٹ کیا تھا سکیل ہم لوگوں نے کیا سلیکٹ کیا تھا کہ وائی ایکسز پہ پانچ سمال باکسز جو ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹوئنٹی وائیلیوز کو تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فائی سمال باکسز کو ون ٹو ٹری فور فائی وائیلیوز ٹوئنٹی کی برابر پھر آگے فائی وائیلیوز ٹوئنٹی یعنی فورٹی ہو گیا پھر نیکس فائی وائیلیوز ٹوئنٹی بارگراف تھا کوششن نمبر ایٹ کا اس کے بعد ہم لوگ کوششن نمبر نائن کا انشاءاللہ بارگراف نیکس ویڈیو لیکچر میں کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ